اسلام علیکم ویلکم ٹو الرافی کمپیوٹرز میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سرور اور آج ٹونٹی سیونت کلاس ہے ہماری میکروسوفٹ ایکسل سیریز کی جس میں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہائپر لنک ٹو فائل کہ کسی بھی ایک سیل کو یا ایک اوبجیکٹ کو آپ کس طریقے سے آپ کے ڈاکومنٹس جو پڑے ہوئے ہیں وہ کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے لنک کرنا ہے اس سیل کو جیسا کہ آپ نے مختلف ویب سیٹ پر دیکھو گا کہ وہاں پر بہت سارے باکسز بنے ہوتے ہیں یوں کھلے کے آئیکنز جن کو پر کچھ لکھا ہوتا ہے کلک ہیئر گو ٹو فراؤنگ ہیئر یا مختلف طرح کے آپ کے لیے یا ایروز کی ٹائپ کے کچھ انڈکیشنز دی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ وہاں پر کلک کرتے ہو تو وہ لنک وہاں پر جو دیا ہوتا ہے وہ آپ کو دوسری ویب سائٹ پر یا کسی دوسرے ویب پیج پر آپ کو جو ہے نا وہ موف کرا دیتا ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر پڑے ہوئے ڈاکومنٹس کو یوٹلائز کر سکتے ہو تو ایسا سمجھے کہ اگر میرے پاس کچھ نوٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو ریڈ کروانے ہوتے ہیں کلاس کے دوران ان کو اوپن کرنا پڑتا ہے تو میں ایک ہی فائل کر لیتا ہوں جس کے اندر ان تمام جو وہ ڈاکومنٹس ہیں ان کے لنکس ایڈ کر لیتا ہوں اور جب ضرورت پڑے تو بجائے اس کے کہ میں مائی کمپیوٹر میں جا کے ان کو سرچ کروں اور پھر اوپن کروں تو یہی سے میں لنک کے اوپر کلک کروں گا اور اپنے ڈاکومنٹس کو اوپن کرلوں گا یہ ڈاکومنٹس آپ کے جو ہے نا کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل ہو گئے ہوں ورلڈ کے ہوں کوئی جیپک فائل ہو کوئی ویڈیو فائل ہو کوئی ٹیکسٹ فائل ہو تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے یہ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک جو ہے نا وہ دو تین سیلز کو مرج کر کے یہاں پر یہ لکھا ہوا کلک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ والا جو دو تین سیلز کو ملا کر ایک سیل بن گیا ہے یا چاہیں تو آپ ایک ہی سیلز اسے بھی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں تو جس سیلز کو آپ جو ہے نا فائل کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں پرانے جو ہمارے ورجنز ہیں میکروسوفٹ ایکس میکروسوفٹ آفیس کے جو پرانے ورجنز ہیں ان کے اندر جو ہے لکھا ہوتا ہے ہائپر لنکز اور جو اب میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں یہ ہے 2019 یہاں پہ لکھا ہوگا لنک تو جب آپ کسی سیلز کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ دو تین طریقوں سے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے دیکھیں سب سے لاسٹ میں ایک آپشن آ جاتی ہے لنک کے تو یہ دیکھیں یہاں پر لنک لکھا ہوا ہے اگر میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائلوگ باکس آ جائے گا جیسا کہ آپ اپنی لاسٹ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے جو کہ ابھی نیکسٹ پشلی ویڈیو تھی اس میں بھی اس طرح گئے کچھ آپ کے سامنے آ رہا تھا تو آج ہم اس آپشن کو یوز کریں گے جہاں پر لکھا ہوا ہے اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج کہ مجھے اس کمپیوٹر کے اندر جو فائلیں موجود ہیں ان میں سے کسی کو لنک کرنا ہے یا کسی ویب پیج کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے انسٹ پہ اور یہاں پر جو لنک کا ٹیب ہے جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم یوز کر کے ہیں تو یہاں پر جو لنک کا یہ آپ کو کمانڈ نظر آ رہی ہے اور اس کی تیسری شکل جو ہے جیسے ماوس اوپر لے گی جاتے ہیں اس کا شارٹ کٹ کنٹرول کے یہاں پر کلک کر دیں گے تو بھی آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی یہ دیکھئے گا اور تیسرا جو شارٹ کٹ ہے اگر آپ وہ یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے سب سے بیس رہے گا اور یہ ہائپر لنک کی کسی بھی فارم کو آپ یوز کرنے کے لیے کنٹرول کے جیسے آپ کے سامنے یہ ڈائلاغ بوکس آتا ہے تو آپ نے یہاں سے اس سب سے پہلی اوپشن کو یوز کرنا ہے اور پھر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ آپ کے جو وہ فائلیں ہیں وہ کہاں پر پڑی ہوئی ہیں آپ نے یہاں پر جانا ہے میں نے اپنی کچھ فائلوں کو کاپی کر کے یہاں سے دیکھیں یہ میرے پاس دو تین طرح کی یہ فائل پڑی ہوئی ہیں یہ میرے پاس ایک جیپک فائل ہے یہ پی ڈی اپ فائل ہے یہ ایکسل کی شیٹ ہے ورک بک سوری اور یہ یہ بھی ایک جیپک فائل اور یہ مایکروسوفٹ ورلڈ کا ایک ڈاکومنٹ ہے سب سے پہلے ہم ایکسل کی جو ورک بک ہے اس کے ساتھ ہائپر لنک کریں گے اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے جسٹ اوکی کرنا ہے اس کو اوکی کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور جب آپ اس کو پر ماوس لے کر جائیں گے تو یہ آپ کو نا نیچے اس کا لنک دکھائے گا کہ وہ فائل آپ کی کہاں پر پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جیسے آپ اپنے ماوس کو لے کر جاتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ کچھ سکورٹی وارننگز ہیں تو اس کو یس کر دیں جیسے ہی آپ یس کریں گے تو جو بھی وہ آپ کی شیٹ تھی وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی میں اسے کلوز کر دیتا ہوں اور اس کے لیے آپ سیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہائپر لنک کرنے کے لیے اور کسی شیپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں دوسری اگزمپل جو ہے نا اس شیپ کو سیلیکٹ کر کے اور لنک کے تھرو اب میں یہاں پر یہاں سے جو ہے نا یہ ایک جیپک فائل ہے تصویر ہے اس کو میں لنک کر دیتا ہوں ایک دفعہ آپ نے اس کو ڈی سیلیکٹ کرنا ہے سائیڈ بکیں کلک کر دیں دوبارہ جیسے آپ اوپر ماؤس لائیں گے تو آپ کو وہ جو اس کا یو آر ایل یا ایڈریس کہہ لیں آپ کہ اس فائل کا جو لنک ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پھر پرمیشن مانگے گا یس کر دیں تو جو بھی آپ نے فائل تھی وہ اٹیج کی ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اور اس کے ہم تیسری کنڈیشن یہاں پہ کسی اور سائل کے ساتھ میں اٹیج کر دیتا ہوں یہاں پہ تو اس کے لیے میں یہاں پر یہ ایم ایس ورلڈ کی فائل کو یا یہ جو ہے پی ڈی ایف فائل ہے اس کو میں اٹیج کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ یہ لنک شو کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے پھر پرمیشن مانگے گا اور جو بھی پی ڈی ایف فائل میں نے یہاں پہ اٹیج کی تھی وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جانے وہ فائل اوپن ہو کے آ جاتی ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے جانا اس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور جس طرح کا بھی آپ چاہیں جیسی بھی کسی بھی قسم کی فارمیٹ کی فائل ہو کوئی بھی ہو کسی بھی فائل کو آپ یہاں پر ضرور نہیں کہ ایکسل کی ورکشیٹس یا ورک بک ہوں تو آپ کو کسی بھی قسم کے اپنی جو فائلوں کو یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہو اگر اس لنک کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ نیچے اپشن آ رہی ہے ریموو آئی پر لنک یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کر دیں گے تو یہ دیکھئے گا آپ یہاں پر یہ صرف وہ ٹیکسٹ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ ورک نہیں کر رہا تو امید ہے کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کسی بھی فائل کو جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے انتر موجود ہے ان کو کس طریقے سے آپ نے ہائپر لنک یا لنک کرنا ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ویب پیجز کو کس طریقے سے لنک کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ہوگا کہ اپنے جو فائلیں ہیں ان کو اگر آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے ہائپر لنک تو اپ ڈیٹ کے حوالے سے یہ دو چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی